پہلے ست سنگی پہلے سے کہیے ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی بہت ست گروہ دیم مہاراج کی جائے ست گروہ دیم مہاراج کی جائے ست گروہ دیم مہاراج کی جائے آج کے ست سنگ کے انہمد کی جائے آج کے ست سنگ کے انہمد کی جائے آج کے ست سنگ کے انہمد کی جائے میں سبھی برمن کے انسوں کو نجداروں کے پرمنسوں کو نجداروں کے ست پششی کے چرانوں میں میرا پوٹی پوٹی پرانام ہے رہی آپ کو جگانے کے لیے سب کچھ کر دیں یہ گادہ وائن مد بن مائن کا کام کرتا ہے پیاری سحسن جی آج پانچ دو بیس بائیس ہے اور میں آپ کے سمکش اپستیت ہوا ہوں کہ آپ کو مہا جیتن سرتی کا گیان کیا گیان ہے اس کے وشے میں جان کاری دوں گا من مان سے آگے بڑھنا ہے مہا جیتن سرتی کو پانا ہے وہی سے پوراں موکش لے جان اس کی اوپری آج ہمارے دوے جو بھی ہوں گے ان پہ چلیں گے تو آئیے شلتے ہیں پیاری سحسن جی شلتے ہیں پیاری سحسن جی ہم کچھ پہلے کبیر صاحب کے دوےوں کی دنیا میں داخلوں کے تو کیسے بھاوی شلیں گے تو کبیر ہنسا دوری کری رون سکر چھت بین روے کیوں پائیے پریم پیارا میت تو پیاری سحسن جی من کی ترموں کو مارنا ہے وہ مرتی نہیں لیکن اگر ہمارے پاس دات ہو وہ اپنے آگ شانت ہو جاتی ہے پر ہمیں اس کے لیے اس دات کو پانا ہے پیو چاہے پریم رس راکھا چاہے مان ایک میاں دو کھڑ دیکھا سنانکا پیاری سحسن جی کتنی سندر بار جب کسی پیارے سے ملتے ہو جو کوئی سنت ہے وہ تو پریم رس ہی پاتا ہے پریم رس ہی باڑھتا ہے اس کا سارا سرپند پریم رس سے اور جو من اندر بیٹھا ہے ششمنہ میں پل پل رکھوالی کر رہا ہے کہ کہیں یہ آتما نہ جاہے پیوے چاہے پریم رس راکھا چاہے مان من کو صدا مان کی ہی چاہے میں نے کل بھی بتایا تھا جو پچھلا سرسن کیا تھا میں نے اس میں بھی بتایا تھا لیکن اس کو میں ساتھ لے رہا ہوں آگے چلنے کیلئے ایک میان دوی کھڑک دیکھا سنانکا ہمارے تن میں دو تلوارے ایک من کی ندریوں سے کام لیتے ہیں جو ان سب سے پار رہے ہیں بنایا ہے سن سے آپ کو بات سنائی تھی خوراک ہے اسی طرح جو من ہے وہ پل پل بھاو دیتے ہیں وہ بھی اسی جن کی طرح کام کر رہا ہے کامال آپ کے اندر وہ کہتے ہیں پل پل مجھے کام دونی تمہیں میں نہیں رہ سکتا کام کے بینے وہ تب ہی تمہیں بھاو دیتے ہیں ہر پر کہ بھائی یہ کام کرا میں نے کرنا ہے تو بس یہ کام اصل میں یہ سارا کام جو ہے وہ نہیں کرتا کرواتا یہ جو اندر آتما ہے جو تم ہو آتما اجر آمر اور آبیناش من بھاو دینے والا ہے اور آتما سے کام دیتا ہے اس لئے کام تمہارے اندر دو بستو ہیں ایک تم آکھو ایک من کیونکہ من اور مایا یہ کو جانی یہ تناک پا مایا پا بنی یہ ایک ہین میں کوئی انتر نہیں یہ آپ جانتے ہو یہ بات ہے میں تب کہا کبیر ہنسنا دوری کری رومنسوں پر پچھت اپنے چھت کو آپ جتنا بھی چاہو یہ نہیں کچھ بدلتا کیونکہ من کا آنگ ہے اس کو بدلنا ہے تو سورتی کو بدلنا پڑے اپنے آپ کو بدلو تو یہ بھی بدلتا جس نے کام کرنا ہے وہ بدل جائے پائیے بین روئے کیوں پائیے پریم پیارا بھی رونے کے بینہ بچہ بھی روتا ہے تو ماں بھاگی ہویا انسرا ہوتا ہے تو وہ خوش ہے انسرا ہے بچہ پر رویا تو کوئی پرابلم ہے کوئی چیز ہے اس کے لئے دھوڑتا ہے اس لئے جو ہمارے اندر میری باتوں پر ایک چیز کرنا میری پیاری سنگت کیونکہ ہر سنت کا ایک سمیں ہوتا ہے اور اس سمیں تک بولیتا ہے اس کے بعد اسے جانا ہو اور کیونکہ مجھے جانا ہی تھا لیکن رکنا پڑا ہے تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو آگے بڑے سائز جی کو جس دن ہی میں نے ان کو گدی کا کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ ہی دکشا دھو گے ہاں میں بھی کہیں جا میں نہیں جا رہا ہوں تو میں بھی دے دوں گا لیکن میں اب ان کو سنکھا میں نے تو اسی دن ان کے اندر ایک جوت جگی اور وہ جوت وہی جو تھی جو رجنی کہاں میری سمادھی عوستہ ہے وہ جوت جو تھی پرکٹ ہوئی جو میری سمادھی عوستہ سے وہاں سے پرکٹ ہوئی تو پیارے سائز جی یہ سندیش ملا آپ کو کہ ہمارے بڑے سائز جی اس گھدے بارے سے بھی زیادہ شکتی شالی اگر نہ بھی ہوں گے تو برابر کے پکا ہے میں تو کہوں گا وہ آگے ہوں گے کیونکہ ان کے اندر کوئی چیز اب بھی برائی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو چھٹے سال میں ست پرش کو پالی وہ عوستہ ساری ان کو ملی نجدام کی یاترہ کری دو بار کری ایک بار میرے ساتھ اور ایک بار خود تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں گھٹتی ہیں جب کسی بھی کہ اندر ست کی عوستہ جاگتی ہے تو وہ ست پرش ہوتی ہیں بیسی کے لئے نہ میں کچھ ہوں نہ سائیب جی کچھ ہیں ہم جتنی بھی سنگت ہیں جس کو یہ دارت ملی وہ ایک ہی برابر ہوتے ہیں اندر کس بات کا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے ابھیاس کا ابھیاس کی کمی کے کارن من کا اول آتما کے اوپر رہتا ہے جس دن تمہارا اول ہٹ جائے گا من اور مایہ کا اس سنسار کے اکرشن کا تو ہم سب ست پرش کے لئے تو انش ہیں بید کہاں رہے ہیں بید کسی اور چیز کا نہیں ہے بید من کے اول نقا ہے جیسے سمندر پر دیکھ لو جو سمندر کی چھت ستہ ہوتی ہے اس میں جاگ ہی جاگ ہوتی ہے اس میں آپ کو کبھی اچھا بھی نہیں ہوگی کہ اس میں ہم جھکی لگا سفیس پہ جاگ ہی جاگ ہے اور وہ پانی کو اوپر سے گندہ کر دیتی لیکن اوپر ہے اگر کسی ساگر کے اندر کی طرح جانا شروع کرو گے تو نرمل شان جہاں جاگ ہے وہاں لہریں بھی بڑی تیز ہیں وہی جیسے تمہارے اندر من کی لہریں ساگر کے اوپر بھی لہریں پر جون جون تم اس ساگر کے اندر جاؤ گے وہ لہریں کم ہوتی جائیں گی ان کا باؤ تو سرفیس پہ ہے پھر وہ شان شان اسی طرح سے جب من کے باؤ تم کو بچلت نہیں کریں گے تم آتمی کی ہو جب ہو کے رہو گے تو پیاری ساہ سنگ جی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تم نے ادل پنچھی بننا کسی نے یہ پرشن پوچھا بودھ سے کہ بودھ جی یہ جو ویکار کی ارجہ ہے یہ تو سدا نیچے بہتی ہے یہ تو اوپر کی ارجہ بھی نہیں تو جیسے کچھ سند لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرزیا اوپر کی ارجہ چلنے چاہیے کس کا تو کوئی راستہ دیکھتا نہیں بودھ نے ایک ہی بات کہی بودھ نے کہا تو شانت ہو جا تو اس کی وشی میں وشاری مت کر شانت ہو جا جب شانتی کی دشاندر بنتی ہے پھر یہ گرزیا نیچے نہیں جا بس ایک ہی کام کرنا ہے تو کسی چیز کو بگاہ مت شان عوستہ بہا ہو رہی بیٹھ پھر باقی کام اپنے آپ ہوتے چلے جائے میرا کہنا ہے کہ یہ اتنی بات سے بات نہیں بند تم شانت ہو جاوگے بہت اچھی بات تم شد ہو جاوگے بہت اچھی بات پرنتو اس کا سنگ کرنا پڑے گا جس کو اس کا انبھاک جس نے اس کو کریا کو کرا ایک چھوٹی سی بھی چیز جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں بچپن میں سی شاسن کرتا تھا تو میں اکیلا نہیں کرتا تھا اور بھی ہمارے اس چیلڈرن ہوم میں اس یتیم کھانے دو ایک بچے اور تھے جو اس کو کرنے کی شاہ رکھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی سائتہ تھا اس کو کرنے کا کبھی میں دوسرے کی سائتہ کرتا تھا اور دوسرا میری سائتہ کرتا تھا کیونکہ یہ سائتہ کے بینا آسن ہوئی نہیں سکتا ایک کا سانیت چاہیے جس کو اس کا گیان تھوڑا ہو تو کوئی بھی چیز جس میں تم نے آگے بڑھنا ہو اس میں تھوڑا گیان تو چاہیے اس لئے میرا یہ کہنا ہے اگیانی سے اگیانی ملے کریں بات پہ بات کبھی کبھار بات اور بات سے چلتی لات پہ لات گھنگے سے گھنگا ملے میٹھے کی بات کا واس دونوں کو ایک دوسرے ایک اسواد کا پتہ چل جاتا ہے ان کے اپنے اشاروں سے وہ سمجھا دیتے ہیں گیانی سے گیانی ملے شانت بیٹھے ہوئے ہوتی سورتی کی بات سورتی چیتن ہوگی تو دو گیانی بیٹھے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کبھیر صاحب کے پاس فرید جی وہ اپنے کچھ ساتھوں کے ساتھ کہیں جانا تھا تو راستے میں کبھیر صاحب کا ستھان تھا چوٹا سا آشرم مہی گا تو فرید جی کے ساتھ کو انہیں کہا کہ کیا آپ وہاں ٹھیریں گے انہوں نے کہا ہاں ضرور ٹھیریں پھر آگے ساتھ ان کے ہاں ٹھیرے میں یہ بات سنائی ہوئی ہے لیکن ہر اپنے سمجھ پہ اس کو رپیٹ نہیں کرنا ہوں تو اس میں اٹھ کرنا ہوں تو کچھ اس میں اور جوڑنا ہوں فرید جی وہاں کبھیر صاحب کے ہاں تین دن رکھے سادکوں کا تھا بڑا ہاپس میں وہاں تلاب ہوگا وہاں دیکھیں گے جو جس سوستہ میں ہوتا اس سوستہ میں بات ہوتا گورف نار جی جب کبیر جی سے ملے تو بات ہوئی ایڈا ونسے پنگلا ونسے ونسے سشمن ناری پھر گورف کہاں لگاؤ گے تاڑی جہاں بات کی یہ وشتہ ہوتی یہ بات ہوتی جب سارے اتانی کے ہمت ہمارے سن ہو جائیں گے پھر تم دھیان کہاں لگاؤ گے کیونکہ جیوت مریے بہت جانتر یہ تو بھی دھیان کی اٹکانا ہے اور جب آپ دھیان میں جاتے تو بھی دھیان اٹکانا ہے تو یہ باڑی تو سن ہو جاتی ہے انگلا پنگلا سشمنہ بھی سن ہو جاتی ہے ساری باڑی سیز ہو جاتی ہے پھر گورف کو پوچھا تو تاڑی کہاں لگا تو ان کے پاس اتر نہیں تھا پھر پھر گورفنات جی نے اپریشن کیا ہاتھ پاؤں اس کے نہیں کیسے پکڑی جائے کہ آدمہ کی آپ بات کرتے ہو ہاتھ پاؤں اس کے نہیں کیسے پکڑی جائے تو کبیر شاہد نے کہا ہاتھ پاؤں جس کے نہیں سرتی سو پکڑی جائے سرتی ہمارے آتما سے پکڑی جائے دھیان کا ستھان ہی سرت کملا سو آتو باڑی سن ہوتی ہونے دو اپنے دیان کو سرت کملا میں ڈالتا ہے ایک پورا سنت ہی جب میں آتا ہے وہ ان سب رازوں کو اپنے سم لاتا ہے یہ جو بیدوں شاشتروں کا جیان ہے قرآن ہے گیتہ ہے انجیل ہے بائبل ہے گرنسا یہ پرندتوں پرویتوں نے اس کو گھوٹا مارکے بس اس گیان کی وہ گیان نہیں ہے وہ پرندتائی ہے اور اس کا اس کی گوشتیاں کرتے ہیں اس گوشتی کا کوئی لاب آنے نہیں ہے اس لئے پیاریسے سے یہ میرا کہنا ہے کہ پورا سنت کو جانیے پوری یکتی جان آٹھوں پہ سرتی بھی نہیں رہے پھر نجھ کو لے تو جان بن جانے کیا ارادی اندہ اند کما اس لئے پیاریسے سنجی اپنے آپ کو ہی جاننا گیان گیان سننے سے نہیں گیان تو اندر سے اپجتا ہے اس لئے کہا گروہ تو راہ بتانے والا ست گروہ پارا لگانے والا سارا سنسار گروہوں کی بات کر رہا ہے پورا پورا یوٹیو اگر آپ نگاہ کبھی دیکھ لو ان کے پاس سرتی کا کوئی گیان لیکن سنساروں کو بہت گیانی مانتا ہے اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں آج ایک کو مانتا ہے تو تھوڑا جاروے گا پھر سچ پہ آئے گیانا پہلے پہر پہلے پڑھنا پڑھتا ہے پہلے پڑھ نہیں پڑھتے گا؟ دوسری پڑھ نہیں پڑھ اسٹین چیس cânt تو میرا آپ سے کہنا ہے کوئیر ہنسٹا دوری کری روانسو کرچت میں اس کو یہ نہیں کہوں رومن سے کر چت اگر میں لکھتا تو میں کہتا ہوں رومن سے کرتی چت رومن سے کر سرتی دھیان سرتی کپلے چت من کا آنگ ہے جو ہی سرتی سواسادھری من بندی چت ہمکار کا سوچھوٹا جانت سار شبد سرتی دھرا بیو پاپ کا ناش جیسے چنگی آگ کی بڑی پرانے کا سی یہ بھی کبیر صاحب نے لیکھا پھر چت لکھنے کی کیا ضرورت ہے سنسار برم میں چلا گیا ایک نہ بھولا دو نہ بھولے بھولا پھریا کل سنسار اس لئے پیاری سار سمجھے بین روئے کیا پائیے کہاں پائیے پرین پیارا بھی رونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بیرے اور بیراغ جاگے بیرے اور بیراغ جاگے گا تو میں اپنے سنگتوں سے بھی کبھی بات بھی کرتا ہوں تو میرے بھی آنسوں گرتے ہیں انہوں کے بھی گرتے ہیں میں بھول رہا ہوں تا بھی میری آنکھوں میں آنسوں آئے ہوئے ہیں کیوں؟ جب پریم پیارے کی بات کرتے ہو تو پھر آنسوں ہی آئے گا اور کیا ہوں؟ جیسے مجھے فون آیا اور فون ہی نہیں آیا انہوں نے میرے موبائل پر بھی وہ جوت کا جو سناپ لیا تھا بھیجا میں نے دیکھا واقعے وقت تیورتہ سے اس میں سے لائٹ نکل رہی تھی تو یہ آپ کو وشواس چیزیں دلاتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے سترش شبت تم گیان کا عرجت کرو ایسے بھنو جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی ہنگلی پکڑ کے چلتا ہے بڑے بھائی کی ہنگلی پکڑ کے چلتا ہے پتہ کی ہنگلی پکڑ کے چلتا ہے اس گیان کو اس گیان کا کوئی لاب نہیں یہ آگے ہی بہت کتابوں میں لکھا ہے اس کو پڑھ کے سنانے سے کوئی لاب ہوتا نہیں میں جو بات بولتا ہوں اندر چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ وہ بولتا ہوں میں بائیت کی گیان کی کوئی تب ہی دوئے لکھتا ہوں آپ نے تاکہ تمہیں پورا سمجھ آسکتا بین روے جو کیسے پائی پریم پیار آبی اس لئے جب تک تمہارے آنسوں نہیں گرتے تمہاری سدگر سے کیسے پریت ہوگی تم تو گیان کو یہ کہو کہ مجھے باتیں سمجھائیں جیسے میں نے آپ کو کہا فرید صاحب جب کبیر صاحب کے ہاں آئے تین دن ان کی آپس میں کوئی بات نہ ہوئے کیونکہ فرید صاحب اپنے نرنکار کی بکتی میں لین تھے اور کبیر صاحب اپنے ست پریش کی بکتی میں لین تھے دونوں کے راستے تو بلکل بین تھے پر پتہ نہیں تھا فرید جی وہ یہی سمجھ رہے تھے میں اور یہ دونوں ایک ہی سن بڑا انتہ پارس اور سنتر میں بڑوں ہی انتر جان ایک لوہوں کنچن کرے دوسرا کر لے آپ سما فرید جی کے پاس جو وہ داد تھی وہ تو پارس کو پارس سے زورے کو سونا بنانے والی تھے اور جو کبیر صاحب کے پاس داد تھی وہ تو مہاچیتن سرتی کے ساتھ ملانے والی پارس اس لئے کہا ایک نہیں بھولتا دو نہیں بھولتا سب دیکھ لو جو بھی جہاں جس نے تھوڑا سا گیاں پہ مہاٹے اس کے آگے وہ جانا نہیں چاہتا پیاری سرسنگ جی میں نے بس یہ کہ میں اٹھکا لے میں اٹھکا لے دس سال کی آئیوں سے آگے چلتا رہا اٹھکا ہے اٹھکا تو بٹھکا جب تک پوری منزل نہ ملے تک پوری منزل کو پایا تو آپ کچھ برنٹنے کا کام کرو لیکن برنٹنے میں میں ایک چیز بولوں جو بڑی اوشک ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا سادک چل پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے پیاری سرسنگ جی آنسو بہانا آگیا تو ہو گیا بھجن کسی ریوتے ہو بچے کو چپ کرانا آگیا تو ہو گیا بھجن کسی درنب کو ہاتھ سے اٹھانا ہو گیا تو ہو گیا بھجن کسی کے تھوڑے سے کام آگیا تو ہو گیا بھجن یہ مانش تن انمول ہے ہو اتنا بارم بار جو پھر پاکے ہوئے گئے بہت نہ لگے تھا جو پھر پاکے گل جائے پھر وہ کہاں لے گئے درگ وہ تو دور 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 تک اب لگے تھا اس لئے کرنا ہے تو کرنے پیارے یہی سمیں مہاد یہ سمیں جب بیت گیا پھر رونے سے کیا بنے گا کام رونے سے پھر کیا ہو اس لئے آپ آپ بیٹے پیو ملے پیو میں رہے سمائے اپنے آپ کو مٹانا ہے اور ست گرو کو پانا ست گرو اور گرو میں بڑوئی انتر جان ست گرو بولا اس کی گرپہ سے ہی سب کچھ ملتا ہے یا ست گرو نہیں تمہیں ملتا تمہاری لگن پوری ہے تو ست کروش ہی تمہارے کام آ جائے میرا کام کیا لہا ست گروشن امکار بھگوان نمی اور ست گروشن وہ پہلے میری سائیتہ میں پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے ست گرو کے پاس پیچھا وہ سائی بن گئے پہلے آپ سفہ وہ سفہ پھر پیشک بچا ہی کیا آپ سفہ ہو جاؤ وہ سفہ پھر ست گرو جو ملے گا وہ بھی سفہ تُم سمتھ کرو بشواس نہیں کرنا ہے بشواس تو جڑ ملتی کی بات ہے یہ بشواس کا مطلبہ جو وہ پیدا جائے تم مانتے جاؤ تم بچار بھی نہ کھو اس پہ سوچو بھی نہ بس مان بابا روٹی ہی کھاتے ہو اتنی روٹی کھاؤ گے نے جتنی تمہاری بھوک ہے تم اتنائی پانی پیو جتنی تمہیں پیاس اس سے زیادہ تو نہیں نہ پی سکتے اس لئے گروہ کے پاس جو بات ہے بس اتنی سی سیکھ لو کہ میں نہیں کدھر چلنا ہے اور گروہ لوگ بھی نہیں بدرتے وہیں رک جاتے ہیں میں آپ کو ایک شین سناتا ہوں پانچ جو میرا میں پتالی سال جس مشن میں رہا درمکاری مشن تھا پیاس سیسن جی میں نے کبھی کوئی چیز کھولی نہیں لیکن ایک چیز بتا تھا وہاں گیان جو دیا جاتا ہے دو تلیوں کے بیچ درتی اور آقاش درتی اور آقاش کے بیچ میں یہ تلوار سے کٹا نہیں جا سکتا اگنی سے جلائے نہیں جاتا وائم سے اڑایا نہیں جا سکتا یہ وہی کا وہی اس کو کہا گیا لیکن ذرا آپ دیکھو یہ اس درتی کے بیچ میں جو چیز ہے یہ تو سن ہے اندھیرہ ہو جائے گا اندھیرہ کر دو کمرے میں تو سن دکھائی دے گا کہنے کا مطلب ہے جو چیز تمہارے کو ان آنکھوں سے دیکھتی ہو وہ تو پرماعتما نید ہوتا تو بھی شستر کاٹ نہیں سکتے اگنی جلال نہیں سکتے وائم اڑا نہیں سکتے ٹھیک ہے سن کو نہیں اڑا سکتی پانچ ماں تتا بڑا شکتی شانی تتا پر یہ سکڑتا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ سکڑے سن دیں بس ایک گولہ سا پنجھے اس لئے پیاری سیسن جی بھرموں میں ڈالا جائے گا میرے بطالی سال اپنے جیون کے میں نے ہاں میں ہر طرح کی بکتی میں وہاں نہیں رک گیا آگے پڑتا وہاں کبھی نہیں بتایا تھا وہاں تھا بس شبت کا سمرن میں شبت کا سمرن بود کرتا تھا لیکن دیار میں گروہ بیٹھتا شبت کو پکڑ کے سوانسہ میں ڈالتا تھا کیونکہ کہیں سادو ماتمہ اس سے ملا تھا وہاں نے کہا سوانسہ کو پکڑ اس لئے پیاری سیسن جی بڑا بھرم ہے اور میں نے پہلی بار یہ آپ کو راز دیا اپنے جیون کا کہ جب تتب کو ہی پکڑ کے لوگ اس کو بھگوان مان لے تو کیسے چلے کیونکہ سندھتے کر لائٹ جگہ دو تو آپ کو سننے ہی دکھائی دے ہاں لائٹیں بند کر دو پوری طرح سے پڑھ دے لگا دو تندر سن ہو جائے تو پھر ان دو تلیوں میں کون ہوگا اس لئے زمین اور آسمان کی بیٹ ایک سمست جوت ہے جو گھٹتنا بادگاڑت ہوتا وہ تو سننے اس میں نرمکار بھگوانا اس میں جیسے دودھ میں آپ کھان ڈال دو ہلا دو چمچے سے ملا دو اب وہ پانی آپ کا کھانڈ والا ہو گئے مٹھاؤں لیکن کھانڈ کھانڈ ہے اور پانی پانی جو اندر آپ کو جب پانی کی بہت ضرور تو ہوگی پینے کی تو کھانڈ والا پانی تمہارے پیاس اوار لگوائے تمہیں سادھا پانی پینا پڑے وہ پینے کے بعد بھی تم چاہو گے مجھے سادھا پانی اس لئے جس چیز کی پیاس آتما کو ہے وہ چیز ان گروہوں سے نہیں ملے اور ہے ہی نہیں اس لئے میں سچ بولتا ہوں جتنے بھی گروہ لوگ یوٹیوب میں بول رہے ہیں سارے پہ سارے بڑے اپروچ والے ہیں بڑے پونچوں والے ہیں بڑے بڑے ان کے آشرا میں بڑے بڑے ان کے شیش ہیں پر دوکھا دیں بھرمو میں بھرمو میں ڈال رہے ہیں جیسے میں بھرمو میں پچاس سال بھرمو میں کاتے لیکن میں ترہا جب نرنگار بھگوان ہی میرے گروہ بنے پچاس سال کے بعد وہ دیل سال میرے گروہ دیں پھر میں نے بکتی میں مہا ہوں تھی لوگ لوکانتروں کی یادرہیں کی ہر ایک لوگ لوکانتروں کو دیکھا بڑے بڑے رشیوں مونیوں کو دیکھا وہ پورا بھرمان پیاری سارسنجی جب میں نے دام گیا سارتیسری بار سارا بھرمان بڑا ہوا تھا دیوی دیوتاں رشی مونی جپی تپیوں سے اور جب میں نے اپنا سر اونچا کیا مطلب کہنے کہ آتما جانے لگے سن سے تو وہ میرے درشن کر لے اس گھرے بھائی اس لیے تم کراماتے دیکھنا چاہتے تھے تھوڑا کیوں کی تھی تو وہ بھی آپ نے دیکھ لی رجنی جی کی اس سمادھی عوستہ جو میری محب پڑی تھی اس لیلائی آپ نے دیکھ ایک کاغذ پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو جو پھول ہے اصلی ان میں کیا نہیں ہو سکتا اس لیے جو آتما درست بودھ اس سے کیا نہیں ہو سکتا آپ سمجھنے کی چیز بابا میں جیون میں جوٹ بولنے کے لیے ایک پیسہ بھی جوٹ بولنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ میں پیسہ ہی لیتا ہی نہیں تمہارے سہی کانا نہیں کسی کا لیتا بلکہ میں سپینڈ کرتا بلکہ میں نے اپنی پینشن سے سب کچھ بنائے کتنی پینشن ملتی آپ کو بت اس لئے میں تم سے کہتا ہوں پیسہ سنگ جی میں جگانے آیا ہوں تب ایک ایک ہی دوئے میں اتنا آ جاتا ہے کبیرہ ہنسنا دوری کری روان سنکر چت میں تم ب روان سنکر سورتی دھیان بین روئے کیسے پائیے پریم پیارا بھی روئے کی بین کیسے پاؤ گے اس پیار وہ پیارا ملتا ہی پریم سے ہے پریم کو اندر اپنے دول کھرتے جاؤ میں اس پریم کی بات نہیں کرتا جو پریم پریسی سے ہوتا ہے پریمی کا پریسی سے پریم جو ہے اس میں بھی تمہارا فیصلہ بنا رہے تمہارا پریم تمہارے رہے 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 جیسے سادر کو اپنے ساتھ گروہ کی پریسی کا پتہ چند کیوں اس کے پاس بھی وہی شبد ہے جو ساتھ گروہ کے پاس ان شبدوں کی گہرائی سے جڑنا ہوتا ہے جیسے سمندر کے بادر تک ایک قطرہ جاتا ہے آج باری اس کی ٹاپ پر ہے کستہ آستہ اس کی باری اوپر کی لہریں آتی جائیں جو اوپر تھیں وہ نیچے ان کو بیلیں گی پھر وہ نیچے والی لہروں کو اور پریس کرے گا اور وہ اوپر آئیں گے دیکھ اس طرح سے پانی کا قطرہ بھی باٹم تک جاتا ہے پر قطرے سے قطرہ مل کے باٹم تک جاتا ہے نا اسی طرح سے تمہیں سورتی سے سورتی شیتن ہوتے جانا ہے اور پھر شیتن سورتی کے ساتھ ہی ست گروہ میں جاسمت یہ چیزیں کوئی نہیں بول سکتا جس نیا جس کا اپنا جو جاگا بڑنا اپنا پن جاگا بہن بہن تمہارا پھیلاؤ گروہ کی شورتی کا پھیلاؤ بہتا ہے تم اپنی تیور شورتی کر کے اس میں شامر ہو جائے وہ پھیلاؤ دے رہا وہ ویب ستھیک رہا ہے تب ہی کانر لاک کوش چے سات گرو بسے شورتی دیو پٹائے چھن آوے چھن جاگ بات بن جاگ بھابا شورتی سے وہ چیتن شورتی سے تم مارے پاس آئے گا تمہیں چیتن کر کے چلا جاگ دیکھ شورتی پھشی سنسار میں تاسے پڑ گیا دو شورتی بان ستھر کر اٹھو پیرا دو اسے ملنا ہے تو اسی کا روپ بنانا پڑے گا نا سلطی وان پند من سے ملنے ہے تو تم چیت والے بن ہوگی تو مل جاؤ گے میں بولتا پھر من میں ہر بکتی سے نکل کے یہاں آیا ہوں بابا من بدھی اور چت ہنکار چت میں رہنا ہے بدھی میں رہنا ہے بدھی بڑی تیور چیز سائنٹسٹ بدھی سے ہی تو اتنا سنسار میں انٹی کر کیونکہ وہ باہر جاگرک آبستہ میں ہی وہ توری آبستہ میں چلے جاتے اور بھائر کی آنکھ سے کام دیتے اس لئے بھائر کی آنکھ لوچن آنکھ کہلات اور اس میں بھی سند کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے بھائر کی تو تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ پھر تم لوچن کہلا کسی کے اوپر درستی پھینکی تین سیکنڈ سے زیادہ وہاں وہاں درستی درستی لیڈیز کی ستری دیکھ وہ آنکھ سے آنکھ ایسے نہیں ملا وہ زمین کی طرف دیکھ چل تم نے درستی ڈالی وہ اپنی آنکھ چھوکا لیکن کبھی وہ آنکھ سے آنکھ ڈالتی ہے تو اس نے اپنا سارا پریم آنکھ کی طرف پندیل دی پر ایسی دشاوش کی جیمت کبھی کبھار یاد جس کو اس نے پوری طرح سے سمرپن ہو اس لئے اندر کی آنکھ سے صد گروہ کی طرف بھاگ دیں اپنی اندر کی آنکھ میں بسانا پلکوں کی چک ڈال کے پیا کو دیر جائے پلکوں کی چک ڈال کے پیا کو دیر جائے اس لئے پیاری سیسنگ جی میں آپ کو آنسوں کی دھارے میں لے جانا چاہتا تھا تو وہ میں نے تھوڑا سا کام کیا میں ایک دویا کبیر صاحب پر اور لینا چاہتا تو آج میں نے اپنا دویا نہیں آپ کو سنایا کوئی بات آتم انبھو گیار کی جو کوئی پوچھے بات آتم انبھو تو گیار ایک ہی دوئے میں کبیر صاحب نے تین چیزیں لکھتے آتم کا لکھا انبھو کا لکھا اور گیار پہلے تو تمہیں جاننا ہے میں آتم ہوں میں تہن نہیں میں من آتم یہ چیز تب تمہیں سمجھ میں آئے گی میں آتم ہوں جب کوئی پورا ست گرو ملے ہوں ہوں تو تم سنسار میں جتنی بات کرتے میں نے پہلے بھی بولا تم بولتے میرے کو بڑی تکلی ہے میں بڑی پریشانی میں ہوں آئیکل بڑا مندہ ہے سارا کام بڑا چوپٹ دکھی کس کی بات آپ نے سنائے شریر کی پچھلے دنوں سے بمار رہا کیا بات سنائے شریر کی ہر انسان اس درتی والے نے اپنے آپ کو تن جان دیا بات کرتے ہیں آتم کی پر نجھ کو کہتے تن رہے آتم کی بات جیسے کرتے ہیں جیسے کوئی عربوں مل دور ہے اور اور اپنے دکھوں دردوں کو ہی دیکھ رہے کوئی بھی آئیڈیا تک نہیں ہے کہ ہم کچھ اور ہیں تن اور بڑا چڑھا کی اس تن کی وشی میں ہم جان کر ی دی کوئی مل جائے پران تو آپ نے دو سال کی ملا تو دو سال کی غطہ اپنی اس کو ساری سنا وہ بھی بجالہ پاگل ہوتا پھر وہ اپنی سنا تھا بجال تم تن نہیں ہو تم مل نہیں ہو بدھی نہیں اور چھت نہیں اور انکار نہیں اس لئے جو میرا لکھا وہ آئے گا یہ آ رہا ہے جیسے میرا میرے اس میں گیارہ گرند بارہ گرند بلکل تیاری پر ہے بارہ میں میں ابھی لکھ رہا ہوں بارہ گرند آپ ذرا سوچیں اور آپ کچھ سمبھی دو اور صرف یہ سارا کام ان گیارہ سالوں میں کیا دوزار بارہ سے رہ کے بائیس تک یا تکیس تک کیا بائیس مدر میرا آنٹ سے کہنا ہے ایک چیز ہم سمجھے آتما ہی نہیں سمجھے ہم دو یا کو راٹا مار لے گی دنیا آتما گیان بینہ در بٹھ کے کیا مطرہ کیا کاش تم مطرہ جاؤ کانشی جاؤ ہر دیوار جاؤ دیر تو پہ جاؤ آتما کی پیچان تو تمہارے اندر ہے اس تن کو نلاؤ گی تو کیا ہوگا وہی تم مانتے ہو تن کوئی اپنا تو اس کو نلاتے ہو بردے ہوگیا بابا کیا ہو ککلیان ماتے پہ ٹھیکا لگاتے تو باتے بابا مندر ہو مندر کے اندر پرکرما کرتے ہو بھائی پرکرما تو تم نے اس بیللنگ کی کی جو مندر کی بنے ہوئی اس شریف سے کی جو پانچ ترتب کا بناوا جو پرکرما کا پرکرما جو کرنے ہیں تمہارے اندر تم بھی موجود ہو اور تمہارا پیارہ بھی موجود جب تم جاؤ جاؤ گے تو تمہارا پیارہ بھی نہیں جائے بس پھر پرکرما کرنے جیسے جنے جی نے کی کارتک شلہ پوری دھرتی کی پہمائش جنے جی نے شیف جی کے آگے پرکرما کرنے ہوگیا پوری دھرتی کی پرکرما اب دھرتی کی پرکرما کرنے ہوگی تو بھی انہوں نے شریر کی ہی کی دیکھا دیوی دیوالے جگت میں کوٹن پوجوں کوئی آتم کی پوجہ ہوئے تو سب کی پوجہ ہوئے آتم کی پوجہ تب ہی ہو جائے گی جب ستگرو کی پوجہ ہوئے ستگرو وہ جان لیا سب کچھ ہی پالی آتم کی پوجہ ہوئے تو سب کی پوچھے بات آتم کی پوچھے بات آتم کی پوچھے بات آتم کے بات آنبھاو آنبھاو آنکہ بیدوں پرانوں پرانوں ستھ نہیں ملے گا کسی گھرو کے پاس بھی جاؤ گے تو اس کو بھو کہ اپنے انبہت سنا وہ بھی یہاں تک بولتے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا نرنکاری مشن کا آپ کو گیان بتایا کہ یہ شابت نہیں کسی کو بتانا ہوتا ہو اچھی بات نہیں لیکن بتایا کہ یہ دو طریوں کے بیچ میں زمین اور آسمان کے بیچے ایک سمس جود ہے جو نہ گٹتنا بات گٹھوڑا ہے جیسے شاشتر کاٹ نہیں سکتا اگنے جلا نہیں سکتی وائیو اڑا نہیں سکتی وہ سنت تک وہ بھگوان دیل اور جہاں میں نے بہتاریس سال اپنے جیب ان کے پر مالک تو دیکھ رہا تھا یہ سچی شرادہ سے آیا پھر دوسری پتی میں ڈالا آر سال پھر نرنکار بھگوانی دیل سال میرے گھنے پھر پانچ سال بھی سکتا تو ساڑھے پنجا سال اپنے جیبن کی بکتی میں دیئے نا اور پہلا جیبن بھی جو تھا میرا وہ تو تھا ہی بکتی کا گربت سے دادا ہو یہ دیم کھانے میں رہ رہا وہیں پڑھے لوگ بھاگے وہاں سے بڑی دنیا بھاگی چھوڑکے روٹی پوری نہیں تھے تو بھاگے نیا نہیں بھاگ ڈٹا تب ہی کہاں روٹی کم کھانے کی آدھ سارے جیبن میں ڈالتی بس اتنی ہی روٹی تھوڑی اس سے بھی کم کھاتا ہوں اتنی نہیں کھاتا اس سے بھی آدھی کھاتا ہوں وہاں چار پھر کے تو مل جاتے تھے چھوٹے چھوٹے ہاں میں دو ہی خل اس لئے پیاری سیچین تم کیا بتاؤں آدم انبھاؤ انبھاؤ تو جو جاگا وہاں ہوگا اس سے ملے گا اس لئے انبھاؤ تو گروہ سے نہیں مل پائے گروہ کے پاس گیان ہے وہ تمہیں راستہ ہی بتانے گا چاہے جتنے بھی بول رہے ہیں ٹی وی پر جتنے میرے ست گروہ اور اس گدھے بھائی کے علاوہ کوئی بھی آتم گیان کا جان کار نہیں سبھی یہ کہتے ہیں تو پرشاک کر یہ کامیتن سے نہ ہوئی ست گروہ کرپا پاوے کوئی ست گروہ کرپا بن سب بیاجائے ایک بھی پار ہوتا مت جان دے ست گروہ کرپا نہ ہوئی سب کچھ ہی کھو جائے کچھ نہیں ملے گا بن ست گروہ کرپا تمہیں یہ سمجھو ست گروہ کے بن کیونکہ ست گروہ کے بارے میں ایک بات بڑی پیاری ہے سرتی سے گرانا ست گروہ کا کہتا ہے سرتی سے گرانا ست گروہ کا کبھی نہ پہنچے پار اتنی شکتی ہوتی ہے ست گروہ کے پاس وہی جو بتایا آپ کو رجلی کے وہاں فوٹو کی کیا ادھر سے میں نے ست پرش کو تا کر دی ادھر سے جوت چل کے بس انہیں کہا شام کا ہی سمجھو میں نے کہا آج سے آپ آپ بھی دیکھشا جائیں میں ساتھ چل پڑوں گا جہاں بھی دینا ہے یا آپ کے پاس آجیں میں سمجھاؤں گا آپ دیکھشا جائیں اس لئے کہا سرتی سے گرانا ست گروہ کا کبھی نہ پہنچے پار میرے ست گروہ کبھی سناج دیتے کہ ایک ایسا بھی میرے پاس آیا جس سے میں نے سرتی چھین انہوں نے ایک بار سنائے اس لئے ست گروہ بھڑے ست کرش سن سرتی سن سوچ بیچار جی وہ بیجی نرک میں ست لوگ کی رکھی آس یہ یہاں پر اندرانکار کی شیمہ میں جتنے وہ سورک کی بات تمہیں کہتے تو سورک سر پھر وہ آپس آرہا ہے درتی میں جنم لوں راجہ بن کے آؤ تھرو کی کانس پورو موکش کی بینا تو کوئی طرح پاتا نہیں تم لاکھی اتن کو اس لئے کہا سرتی سے گیرانہ ست گروہ کا کبھی نہ پہنچے پار میں سہجے مار ست گروہ کی پیار سرتی سے دیکھ اتھار ایک بار سرتی سے ست گروہ کشی کو اتھار دے کسی بھی قیامت میں پھر وہ نجدام نہیں جا سکتا کال بے سورگوں تک ادھر ادھر جا سکتا ہے پھر نجدام نہیں اگر میں درمکار بھگوانی کے درشن کیے تھے ان کو پیچانا تو پھر میں شہ شاستر میں رہ کے آیا ہوں نا کسی نہ کسی کیا اور پھر دیکھو جنم لیا اس لئے لوگ وہاں بھاگ رہے جن کے بڑے بڑے آشرم میں بڑا کچھ ہے بڑے بڑے انیوائی مجھے کسی نے پریشن کیا ہماری سنگر چھوٹی ہے پھر میں نے اسے اس سمیں میں کبھی جواب نہیں دیتا سمیں دیتا پھر میں نے اتر دیا کہ میں نے جنا کہ کئی چکر کاٹ کے آیا ہوں ست لوگ میں ست کرش کی لوگ سے وہاں تو بڑے کم پرمانسہ جس کا کوئی آد اور آد جس لوگ کا نہیں وہاں حدسہ گنتی میں پرمانسہ گنتی میں تو ست کرش خوش ہے نا اس دردی پر کار کے پاس کار بہور کے پاس آدموں کا بے بھا دنیا پوری دردی لدی ہوئی ہے بلکہ یہی دردی نہیں اور بھی دردی ہے جو دانتارے دیکھتے ہیں ایک وٹہ چار میں بستی ہیں ایک وٹہ چار میں بستی ہیں اور لڑا اور سب کا راجہ کار بھگوڑ ہم کار خدا اللہ گاڑی شور یہی کار درنج یہی من تمہیں ابھی تک ان لوگوں کو دی بھی کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا ماند کن وہ من کو لاتا سمید رہے وہ من اور کار درنجن کو نہیں من اور مایا ایکو جانیے سو ہی کار درنجن جان ان میں کچھ بید نہیں انہی سے تین لوگ رچا جان اس لئے پیاری سیسن جی یہ باتیں میں نے کہا نہیں میں اگر سمجھاؤں گا تو ایک دو یا بھر بڑا ہو تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سورتی سے گیرانہ ستکو کس سورتی چھیتن ہے ستگرو اور وہ آپ نے پرتکش دیکھ لیا کہ ایک سمادی کے عوستہ میں کیسے جوٹ پٹ اتنی پرجلب ہو سکتی اور جب میں نے پہنچوا بولا آپ کام ہوتی جائیں اور وہ ہی ہوا پھر کام ہوتی جائیں مجھے پون آیا تھا مجھے پیجی بھی گئی تھی میرے موبائل پر دیکھی بھی میں نے لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ آپ کو شام تک پھر مقام ہوتی کیونکہ میں جانے والا تھا باڑی سے اور پھر مجھے سمتوں نے بڑھا آگرہ کیا کہ ابھی نہ جائیے پھر مجھے ساتھ پرش سے بات کرنی پڑی کہ ابھی سنگتے جانے نہیں دے رہی ہیں کوئی سویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جانا بھی میں نے اس دردی پر کسی اور جگہ کام کرنے جانا تھا کوئی نددام ابھی نہیں جانا تھا کیونکہ نددام میں مجھے ابھی نہیں جانا ساتھ پرش کا حقب ہے کہ مجھے دردی پر ہی کام کرنا ہے ایک دیش سے دوسرے دیش میں چلا جاؤں گا لیکن ابھی دردی پر مجھے کام کرنا ہے مجھے کالی نہیں ہے کہ لوگ جلدی جلدی کیسے جانے گے جانیں گے پرکیں گے پیچھانے گے کیونکہ وہ من والے من والا من کیسے تک من بڑے مونی ورگلے من سبی کو کھائے سبی ریشی مونیوں کے پاس کیا ہے منی تو ہے کیا کیا ہو دیوتاؤں کے پاس دیکھ لو تو مانی ہے لیکن یہ تین دیوتاؤں بھی جہاں گرم میں آنا پڑتے ہیں اس لیے ایک نہیں بچتا جو اس کال کے دائرے میں ہے اسے جنم پہ جنم لینا آنا اور جانا چاہے سرک میں جاؤں گے ترلوک میں جاؤں گے اس لیے